اللہ حرمان رہیم اسلام علیکم میرے دوستو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے گھروں میں فرش و آباد رکھیں اور آپ کے رسک میں بہت کرتے ہیں تا فرمائیں آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں بہت ہی مزے کی 5 منٹ ریسپی بچالیں شروع کرتے ہیں تو پین کو ہم نے گرم کر دی اور یہاں ہم نے اس میں ڈال دیں گے ہمارے پاس بہت تھوڑا سا اویل لیں گے ہم زیادہ اویل نہیں لیں گے اویل گرم ہو جائے تو اس میں ہم شامل کریں گے ایک ادت پیاز باریک چوپ کیوی اس پیاز کو ہم ہلکا سا گولڈن کر لیں گے اور اس میں چمچ چلاتے رہیں گے 1 ٹیبل سپون لسن ڈال دیں گے اس میں ہم یہ ہمارے پاس ایک کپ کے قریب چکن کا کیمہ ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن کو ہم پانچ منٹ بھون لیں گے اور اب ہم اس میں یہ ایک ادت بڑے سائز کا ٹماٹر ہے یہ فریز کیا ہوا ٹماٹر ہے اس ہم نے پیز کے یہ شامل کر دیں گے اس میں اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم چکن میں 1 ٹی سپون نمک شامل کریں گے یا حضبے ضرورت نمک شامل کر دیں گے اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی سوچ شامل کر دیں گے 1 ٹیبل سپون سویا سوچ شامل کر دیں گے اور ہاف ٹیبل سپون سیرکہ شامل کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرینز اب ہم اسے پانچ منٹ کے لئے کور کر دیں گے اور اسے لو فلہنگ پہ پکائیں گے تاگے چکن اچھے سے کوک ہو جائے تو اسے رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے آئیے ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب کتنا اچھا کوک ہو چکے ہمارا چکن آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس میں جانے والے ہیں اس کے بہت ہی مزے دار انگیریڈنٹ یہاں ہم ڈالیں گے یہ گرین چیلیس کا ٹی وی ہاپ ٹی بل سپون کٹی وی کالی مرچیں اس میں کوئی گرم مسالہ نہیں جائے گا کٹی وی کالی مرچیں ڈالیں گے ہم اس میں ایک کپ گرین انین ہے یہ صرف ہرہ پارٹ لیا ہے ہم نے ہرے پیاس کا آپ چاہئے تو وائٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے بہت اچھا اروم آئے گا اور یہاں اسے اچھے سے مکس کر کے ہم فلیم کو بند کر دیں گے چلیں اسے سرف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب کتنا خوبصورت ہمارا چینیز چکنچلی تیار ہوا ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور بنائیں انجوائے کریں آپ اسے رائس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں چپادی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ بہت ہی تیسٹی بنائے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کا میری ریسپیس اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ